اللہم صلی علیہ سیدنا محمد میں خانہ جو شراب خانہ ہے اسے کیا کہتے ہیں میں خانہ لگاتی آج بوتل بھر کے میرے موں سے ساقی نے ساقی کہتے ہیں جو شراب پلانے والا ہوتا ہے تو شائر اپنی محبوبہ کو یا صوفیہ اے کرام اللہ کی محبت کو شراب سے تعبیر کرتے ہیں جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے نا تو ایسے ہی صوفیہ اے کرام کو اللہ کی محبت سے عشق ہوتا ہے تو وہ کہاں سے میں خانے اور ان چیزوں سے وہ استعارہ کرتے ہیں استعارتاً الفاظ لیتے ہیں ایک بزرگ تھے وہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے بلکہ حاجی ان کا واقعہ ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جب اپنے شیخ کے پاس گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ میں ہندوستان آیا دو علماء کو گھیرنے کے لیے کہ ان کے پاس علم ہے مگر ان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے خوشک ہے خوشک مولوی سنا ہوگا نا یہ اس طرح آپ لوگوں نے خوشک مولوی تو کہا کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے یہ اگر کنٹرول میں آگئے تو انشاءاللہ پورا ہندوستان کنٹرول میں آ جائے گا تو ان بزرگوں میں سے ایک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی تھے مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے عالم تھے وقت کے اور حاج احمداد اللہ مہاجر مکی صوفی بزرگ تھے مگر علم میں اتنے مضبوط نہیں تھے تو یہ ان کی خدمت میں گئے بیعت ہو گئے تو شیخ نے کہا کہ بھئی کچھ اللہ اللہ کیا کرو تو حضرت گنگوہی نے کہا کہ میرے پاس ذکر کرنے کا ٹائم اب بھئے بولو یار نہیں ہے میں تو علمی لحاظ سے مصروف آدمی انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات کو بستر میرے ساتھ لگا دینا بس رات کو کیا کرنا بستر میرے ساتھ لگا تو رات کو جب بستر ساتھ لگا آیا تو نیند غائب اٹھ گئے کہ چلو جب نیند نہیں آرہی تو تھوڑا سا اللہ اللہ کر لیں تو تسبیح لے گے اللہ کا ذکر شروع کیا تو اتنا مزہ آیا کہ پھر ساری زندگی اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے کئی سال پھر پابندی سے اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا جب وہ بڑھاپا تھا نا تو وہ تسبیح بہت خراب ہو گئی تھی اس کے دھاگے بھی اور اس کے دانے بھی گھز گئے تھے کسی نے پوچھا حضرت نئی تسبیح خرید لیں کیا آپ پرانی تسبیح کو گھسیٹ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس تسبیح نے مجھے اللہ کا نام سکھایا ہے اب مجھے اس تسبیح سے محبت ہو گئی ہے ساری زندگی اس پہ کیا کیا ہے اللہ اللہ کیا ہے اب اس تسبیح کو چھوڑنے کا دل بولو بھائی نہیں چاہتا تو وہ جو اپنے شیخ کے ساتھ انہیں بستر لگایا نا تو پتہ نہیں ان کی کیا اثرات تھے کیا برکت تھی وہ اللہ کا نام صحبت کا اثر ہوتا ہے نا بھائی صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے ہیں نبی کی صحبت اٹھائی ہے نا تو بھائی وہ عبادت کر کے آج کوئی صحابی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے عبادتیں بعض لوگوں نے صحابہ سے بھی زیادہ کی ہیں مگر مقام صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو وہ صحبت اٹھائی ہے تو اس پہ ہمارے حضرت یہ شیر کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ تو ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے پھر بھی اللہ کی محبت کی چنگاری ان کے دل میں پیدا ہو گئی تو شیر پڑا کرتے تھے لگا دی آج بوتل بھر کے میرے مو سے ساقی نے ساقی شراب پلانے والے نے زبردستی شراب کی بوتل مو سے لگا دی میں کہتا ہی رہا ساقی نہیں ساقی نہیں ساقی اب اس کو انگلیش میں کر کے دیکھو مزہ نہیں آئے گا کسی اور زبان میں کرو پیسے واپس کرنے پڑیں گے آپ کو کیونکہ جب مزہ نہیں آتا تو کیا کرنا پڑتا ہے پھر پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیئے لاکھوں اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی جس قلب نے حضرت آجیم داداللہ کے بارے میں شیر کہا ہے کہ ان کی آہوں نے لاکھوں دلوں میں اللہ کی محبت کی چنگاری بھڑکا دی تو خود اس قلب میں اللہ کی آگ کے کیسے شولے بھڑک رہے ہوں گے مفتی تارک مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے facebook.com مفتی تارک مسعود کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں جزاک اللہ